السلام علیکم می بیوٹیفل پیپلز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اگر آپ اپنے فیس پر ڈارک سپورٹس ایکنی پیگمنٹیشن کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کسی بہترین ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دینے والے فیشل کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت بردست ہونے والی ہے سیلون میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا یہ فیشل جس کا میں آج آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی ڈرما کلیر کا فیس واش لینا ہے اس کا ریویو میں آرہی اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں لنک مل جائے گا آپ ویڈیو سیکشن جا کے وہاں پر بچیک کر سکتے ہیں بہت زبردست اس کے رسلس ہے ڈرما کلیر کا فیس واش بہت امیزنگ ہے میرا ختم ہو چکا ہے سب سے پہلا سٹیپ فیس واش کرنے کا ہوتا ہے آپ فیس واش کریں یا آپ ٹونر یوز کریں اپنے فیس سے ساری ڈرڈ پارٹیکلز کو آپ نے ریموو کرنا ہے اپنے فیس سے اگر میکپ ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے دین آپ نے اپنے فیس پر کلینزر اپلائے کرنا ہے ڈرما کلیر کا یہ کلینزر بہت زبردست انداز میں ڈیپ کلینزنگ کرتا ہے اس لئے اس کا نام ڈیپ کلینزر ہے جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ کتنے زبردست اس کے حسلس ہیں اور دیکھیں میں کافی اس کو یوز کر چکی ہوں دین آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی آپ کے ساتھ ریویو شیئر کر رہے ہیں تو آپ چینل کو کر سکتے ہیں جی سبسکرائب اور آپ نے کیا کرنا ہے بڑے ہی نرم نرم ہاتھوں سے نرم نرم فنگرز کے ساتھ آپ نے جنٹلی مساج کرنی ہے بہت پیار سے اور بلکل بھی رگڑنا نہیں ہے ایسے مساج کرنی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے سو آپ نے یہ فنگر یوز نہیں کرنی یہ بات مائن میں رکھے جب بھی آپ فیشل کرتے ہیں اس فنگر کا کبھی بھی استعمال نہیں کرتے یہ بے سیٹنگ کے لیے ہوتی ہے اور آپ نے پانچ منتے تک مساج کرنی ہے کلیندر سے اس کے بعد آپ کر دیں گے ریموف اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ٹونر یوز کرنا ہے اس کو انہوں نے فیس فریشنر کا نام دیا ہے اور یہ بڑا ہی زبردست فریشنر ہے آپ کے فیس کو جو ہے وہ فریش کر دیتا ہے آپ نے وقتاً فوقتاً ہر پرڈکٹ کے بعد اس کا استعمال کریں گے بہترین آپ کو ریزلٹس ملیں گے اگر آپ بلیچ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ بلیچ اپلائی کر سکتے ہیں ارام ارام سے اپنے رگڑنا نہیں ہے پھر کہہ رہی ہوں آپ نے بڑے ہی ارام سے اس کو اپلائی کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے دو سے تین بڑے تک آپ چھوڑیں then آپ بلیچ کرنا چاہتے ہیں تو بلیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بلیچ کرنی ہے میں بلیچ نہیں کرتی میں یوز کروں گی اس کے بعد سکراب اتنا مزے کا یہ سکراب ہے ہر سکن ٹائپ پہ اتنے مزے سے یہ سوٹ کرتا ہے مایکرو فولگن فیس سکراب ہے درما کلیر کا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اولی سکن والے ہر سکن ٹائپ اگر آپ کے سکن پہ ایکنی ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے سب سے خاص بات یہ ہے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہم ہر سکراب کو یوز کرنے سے پہلے چیک کس طرح کر سکتے ہیں اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ ہر سکن ٹائپ کیلئے نہیں ہوتے تو اس میں اتنے آپ کو میں فوکس کر کے اگر دکھاؤں تو آپ چیک کریں کتنے بری بری کس میں پارٹیکلز ہیں جو آپ کے فیس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ریٹنس اس سے نہیں آتی اور مطلب آپ سکراب کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ کے پرمپلز ہیں تو بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہترین ریزلٹس ملنے والے ہیں آپ نے پانس سے سات منٹ تک مساج کرنی ہے اس کی خاصیت درما کلیر کی گئی ہے جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں پانس سے سات منٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اس کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس سیرم ہے تو ضرور یوز کریں اب جی آگئی ہے ہمارے پاس مساج کریم یہ بڑی ہی زبردست ہے خاص طور پر درائی سکن والوں کے لیے بڑا ہی اچھا اس سے موسٹرائز کر دیتی ہے آپ کے سکن کو آپ کے فیس کو آپ نے جب بھی مساج کریم اپلائے کرنی تو زیادہ لینے اس میں آپ پانی یوز نہ کیا کریں اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ ٹونر یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ہے سیرم یوز کریں ٹونر یوز کریں بڑے ہی ریزلٹ کو آپ کی بوسٹ کر دیتا ہے جب آپ ٹونر سیرم کا استعمال اپنے فیشل میں کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ماسک لینا ہے ہمارا سیکنڈ لاسٹ سٹپ ہے آپ اس سے پہلے اگر سیرم یوز کرتے ہیں تو بہت بہترین ہو جاتا ہے ماسک آپ نے بڑے ہی پیار سے اپلائی کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے چھیر چھار نہیں کرنا اور جب آپ ماسک اپلائی کرتی ہیں تو آپ چیک کریں ایک بڑا کریمی سا ماسک ہے اور اس کے علاوہ اس کو آپ نے دس سے پندرہ پندرہ میرے تک آپ اس کو لگا رہنے دے دن اپنا فیشل جو ہے وہ لائٹ سا اس کو مساج کر کے تیس سیکنڈ کے لیے اس کو جو ہے ریموو کر دے سو آپ کو بہترین ریزلٹ یہ دے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دن آپ پھر سے جو ہے وہ اپنی بیلسنگ کریم لیں اچھا یہ بڑی ہی زبردست بیلسنگ کریم ہے اگر سکن کی پی ایس لیول جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے آپ کی سکن کی لیئر اگر کو ڈیمیج ہو جاتی ہے دیورنگ فیشل سو یہ اس کو ریپیئر کرتا ہے آپ کے فیس پر ایکسٹر آئل کو جو ہے روکتا ہے اس کی علاوہ آپ کے ڈرائی نیس اگر جو ہے اس سے آدھاتی ہے اس میں بڑے مزے سے جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور اس کو لیں جنسن کے ساتھ اس کا بہت مقابلہ چل رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ لازمان اس کو ٹرائے کریں ٹرائے کریں کیا یہ بہترین ہے ہنڈر پرسٹ ریکوینڈیڈ ہے آپ اس کو یوز کریں گے تو دعائیں دیں گے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہماری فیملی کا ضرور حصہ بنیں اور چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ نے یہ سارے سٹیپ بہت اچھ سے فالو کرنے ہیں اگر آپ فیس فارش لینا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے ریکمینڈیڈ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ